بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین ابھی ابھی ایک وائس میسج ملا ہے گیرہ بچ کے چوبیس منٹ کھایا ہوا ہے ابھی بارہ بچ کے چھیلیس منٹ ہو گئے ہیں تو آج بائیس جولائی دوہزار اکیس عید الحرہ کا دوسرا دن ہے اور یہ دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھ رہے ہیں جناب یہ انجیشن کبوتر کو لگانی چاہیے سوکھڑے سے ایک منٹ پہلے میں دیکھ لوں اچھا جی آئیور میکٹین کا ہے نہیں میری جان یہ آئیور میکٹین ہے آئیور میکٹین جو ہے یہ جانوروں کو جب ان کے اندر اینڈو اور ایکٹو پیراسائٹس خاص طور پر اوپر چچڑ وغیرہ ہوں جویں ہوں تو پھر یہ لگایا جاتا ہے یہ زیر جلد لگتا ہے جانوروں کو اور آپ اس کو بلکل نہ لگائیں سوکڑے کے لیے کالی فاس سکس ایکس اور کاسٹی کم تھرٹی دو ہیں یہ دوائیاں یہ دونوں ہی بڑی مجرب ہومیوپیتھی کے نسخے ہیں جس سے بہت سارے کبوتر ان کا سوکڑا ٹھیک ہوئے ہیں سوکڑے میں آپ نے کالی فاس سکس ایکس اور کاسٹی کم تھرٹی یہ لے آئیں اور اس کے ڈراپس جو ہیں جس طرح میں نے بتایا ہوئے ہیں آپ نے صبح شام وہ دیتے رہنا ہے یا چار چار گھنٹے بعد جن کو ہو گیا ہوتا ہے چار چار گھنٹے بعد میں دلاتا ہوں دو دو چار چار کتریں دے دیں گے تھوڑے سے پانی میں سرینج کے ساتھ لائیں اور انشاءاللہ بالکل سوکڑا ختم ہو جائے گا اور دعا بھی کروں گا اور ساتھ ان کو ایک اے وی لائف ایک پروگرام مینا دیکھ بھی لیں کبوتروں کے لئے میں نے دیا ہوا ہے اے وی لائف ایک الگ سے میڈیسن ہے اس کے ڈراپس بھی پانی میں ڈال کے وہ بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سری وہ ٹھیک ہو جائے گا دعا بھی کروں گا کہ آپ کے کبوتر صحیح رہیں اور جس کو سوکڑا ہے اس کے لئے یہ نہیں لگانی جو آپ نے تصویر بھیجی ہے اور جو میں نے کہا ہے وہ دیں فیماللہ اور جب بھی آپ وائس میسج کریں اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتائیں اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں اللہ اکبر خبیرہ حضرت عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو سب مل بیٹھ کر کھاؤ الہدہ الہدہ ہو کر نہ کھاؤ کیونکہ جماعت میں برکت ہوتی ہے ابنِ ماجہ سے میں گوٹ کر رہا ہوں فیماللہ